میں بلال صاحب this is one of those programs کہ میں خود کنفیوز ہوں کہ میں کس ٹاپک سے آغاز کروں بنگلہ دیش سے وائٹ واش سیریز ہارنے سے آغاز کروں بلوچستان سے اکتر منگل صاحب نے ریزائن کر دیا وہاں سے آغاز کروں میں کہاں سے کیونکہ ان دونوں چیزوں کے تو کچھ تانے بانے جو ہیں آپ کے وزیر داخلہ کی جانب جاتے ہیں جو وزیر داخلہ کی جو ہے وہ کیاپ پین کے بھی بیٹھے میں ہیں پی سی بی چیئرمن کی بھی کیاپ پین کے بیٹھے میں ہیں کہاں سے آغاز کروں آپ بتائیے بلال صاحب I give it to you بسم اللہ الرحمن الرحیم مزور صاحب بہت شکریہ جی اپنے شہومت دعوت دینے کا دیکھئے میرا خیال ہے آغاز آپ کر سکتے ہیں جو ناؤ اشاریہ چھے فیصد کی مہنگائی کی شرعہ آئی ہے جو کہ پچھلے تقریباً تین سالوں میں کم ترین شرعہ ہے اور جو تقریباً کوئی تائیس چوبیس فیصد پہ تھی جب ہم نے فروری میں حکومت سنبھالی اور کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ انسلیشن سنگل ڈیجٹ پہ آ جائے گی چھے ماہ کے اندر اندر اور وہ آ گئی ہے تو جو معاشی مشکل حالات میں جو معاشی پروگریس ہوئی ہے I think وہاں سے ہم ضرور آغاز کر سکتے ہیں اور میں اس میں اور بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں مگر الحمدللہ we're on the right track لیکن آپ cricket کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہیں گے آپ اختر منگل صاحب کے استیفے کے بارے میں فیلال بات نہیں کرتا جائے دیکھئے یقیناً منصور صاحب نہیں cricket کے بارے میں دیکھئے یقیناً I think پاکستان کی جو cricket team ہے یہ beyond politics ایک پورے پاکستانیوں کی سب پاکستانیوں کی ایک emotional investment ہے ہماری ایک attachment ہے ہم جذباتی بھی ہیں اور ہمیشہ بڑے فخر سے اپنی team کو ان بھی کرتے ہیں اور پھر اس کی ہار اور جی دونوں پہ ہم جذباتی ہوتے ہیں یہ ہمارے ایک national آپ کہہ لیں character کا حصہ ہے تو یقیناً بنگلہ دش سے ہارنا گھر پہ ہارنا یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے اور ہمارے لیے یقیناً ایک it's not good news at all تو یقیناً جی at the PCB as well I'm sure اس کا جائزہ لیا جائے گا and if any changes need to be made they should be made مگر obviously this performance is not acceptable PCB chairman کی changes بھی ہو سکتے ہیں is it possible yeah this is beyond comprehension کہ ہم یہ کبھی سوچیں کہ PCB chairman بھی change ہو سکتے ہیں منصور صاحب دیکھئے بات یہ ہے کہ اب team کی performance sports کی teams کی ایک اپنی dynamics ہوتی ہیں I think محسن نکوی صاحب کی تو ابھی I don't know how long he's been in this road but بات یہ ہے کہ آپ ہر پہلو دیکھتے ہیں یقیناً کہ اس کی performance کا تو starting with what caused it کیا players کی سطح پہ کیا coaching کی سطح پہ کیا کوئی managerial سطح پہ کیا کوئی administrative سطح پہ issues ہیں تو میں تو بلا تب آپ کو شبہ کہوں گا یا without any hesitation کہوں گا کہ ہر سطح پہ اس performance کا اور اس کی causes کا جائزہ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آگے ہم کس طرح تینوں formats پہ اس cricket کے چاہے وہ ٹی ٹونٹی ہو او ڈی آئے ہو یا ٹیسٹ ہوں short term, medium term اور long term ہم اپنا کیا path بنا سکتے ہیں جس طرح Australia, England, India دیگر ہم اور cricket teams کو بناتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یقیناً at all levels اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے لیکن آپ